بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک بڑے ڈیفرنس سے ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا جو میڈیکل ٹاپک ہے اور پہلے آپ دیکھیں یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ آپ کا آواز آئی یہ 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 انگلیوں کے پٹاخے بھی اور کڑاکے بھی کچھ بھی آپ کہلے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم انگلیوں کو دبائیں تو ہمارے یہ پٹاخے نکلتے ہیں اچھا کچھ لوگوں کے جو جوڑ ہیں باقی یعنی ان کے نی جوائنس گھٹنے کا جوڑ اس سے بھی نکلتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی کمر سے یہ آوازیں نکلتی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے باقی جوڑوں سے ہپ سے شولڈر سے بھی آوازیں نکلتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آواز عام تاثر اس کے بارے میں زیادہ تر ایون میڈیکل پروفیشنل کے لوگوں کا بھی یہ ہے کہ جب ہم یوں کرتے ہیں یہ 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 تو ہڈی ہڈی سے ٹکراتی ہے جس سے آواز آتی ہے this is wrong آپ سوچئے اگر ہڈی ہڈی سے ٹکرائیں گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی آواز نہیں آ سکتی اور اگر ہڈی ہڈی سے ٹکرا کے ایسی آواز دے تو وہ تو بڑی خطرناک والی بات ہے تب تب تو یہ کڑا کے نکال کے ہڈیاں گھس چکی ہو ہماری so this is not due to یہ ہڈی کے ٹکرانے سے نہیں مجھے یاد ہے جب میں اپنی ٹریننگ میں تھا رومڈالوجی میں چیرنگ کروس ہسپیٹل انگلینڈ کے اندر تو وہاں پہ ایک بقاعدہ سیمینار ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ آج سے پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے یہ بقاعدہ ہمیں شو کر کے بتایا تھا کہ جو ہمارے سائنوویل جوائنٹس ہوتے ہیں سائنوویل جوائنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سائنوویل فلویڈ یا پانی ہوتا ہے یعنی جس کو جوڑ کا پانی آپ کہتے ہیں فلویڈ تو ہمارے سائنوویل جوائنٹس یہ ہوتے ہیں ان کے اندر ائر ببل موجود ہوتا ہے because they are not hundred percent filled with the fluid there is some open space جس کے اندر ایک ائر ببل ہوتا ہے تو یہ basically dislocation ہوتی ہے ائر ببل کی جب آپ نے یہ کیا یہ آج آئی یہ 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 تو یہ basically وہ ائر ببل جو ہے وہ اپنی جگہ سے displace ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ آوازیں آتی ہیں تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ concept clear ہونا چاہیے number one number two اگر یہ آوازیں آتی ہیں اور ان میں یا ان جوڑوں میں چاہے وہ گھٹنے ہوں یا ٹکھنے ہوں درد نہیں ہوتا ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں تو کڑکڑ کے آواز آتی ہے جب بھی ہم کرسی پہ کوئی دیر بیٹھیں تو کھڑے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے تو ان کے اندر سارا یہ phenomena ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس لیے اس کو آپ اس طرح پرشان نہ ہوا کریں تیسری بات ہمارے ہاں ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ جی یہ کڑا کے نکالنا جو ہوتا ہے یہ نحصت ہوتی ہے تو یہ نہیں نکالنے چاہیے اور well اس پہ میں کوئی رائے دینا نہیں چاہتا لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کڑا کے زیادہ تر وہ لوگ نکالتے ہیں جو تھوڑی سی anxiety میں ہوتے ہیں یعنی جب آپ پیورلی مطمئن ہو تسلی میں ہو تو آپ کڑا کے نہیں نکالو گے تو اکثر وہی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں جو tension میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا چبا رہے ہوتی ہو ناخن چبا رہے ہوتی ہو اسی طرح پھر آپ کڑا کے نکال کے اپنا stress relief کر رہے ہوتی ہو تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرنے دو اس کو منع نہ کرو آپ اس کو منع کرو گے اس کا stress level بڑے گا stress level تو وہ اور زیادہ کڑا کے نکال دے گا چاہتا ہے جو چاہتا ہے جو چاہتا ہے شکریہ